دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیار کروانے جا رہے ہیں جو ایشیا کی خطے میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے روبوٹس کو اپنا گلام بنایا ایک ایسا ملک جو تکنالوجی کی ریس میں باقی سب ملکوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے ایک ایسا ملک جو آج میزائل تکنالوجی کی ریس میں دنیا میں سب سے آگے ہے ایک ایسا ملک جہاں انٹرنیٹ کی سپیڈ پوری دنیا میں سب سے تیز ترین ہے ایک ایسا ملک جہاں پلاسٹک سرجری کروانا ایک عام سی بات ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کی تو چلیے آج کی اس فیکٹ سے بھرپور مزیدار ویڈیو میں ہم ساؤتھ کوریا کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں جو ساؤتھ کوریا کو ایشیا کے ایک پاورفول اور سٹرونگ نیشن مناتے ہیں تو چلیے آج کی اس مزیدار اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا جس کا اوفیشیل نیم ریپبلک آف کوریا ہے ساؤتھ کوریا کا ٹوٹل ایریا ایک لاکھ دو سو دس سکویر کلومیٹر ہے اور ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل پوپولیشن پانچ کروڑ دس لاکھ کے لگ بھگ ہے دوستو ساؤتھ کوریا کے جی ڈی پی کی بات کی جائے تو ساؤتھ کوریا کا سلانہ جی ڈی پی ون پوائنٹ سکس فور سیون ٹریلین یو ایس ڈولر ہے جو کہ پاکستانی چھبیس لاکھ کروڑ کے لگ بھگ بن جاتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے ساؤتھ کوریا کے لوگوں کا سلانہ پر کیابیٹا انکم کی تو ساؤتھ کوریا کے لوگوں کی سلانہ پر کیابیٹا انکم تر تالیس ہزار پانچ سو بیس یو ایس ڈولر ہے جو کہ پاکستانی 69,42,000 روپے کے قریب بن جاتے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا کو آئی لینڈ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں 4000 سے زائد آئی لینڈ موجود ہیں ساؤتھ کوریا کا 70% سے زائد رکبہ آئی لینڈ پہاڑوں اور سوندر سے گھیرا ہوا ہے دوستو کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کوریا میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ اور کوریا میں کوئی بچہ ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی ڈیٹ پر پیدا ہوں تو ایک سال بعد وہ بچہ کوریا کا آپ سے ایک سال بڑا ہوگا ہے نا یہ انٹریسٹنگ فیکٹ دوستو کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں عورتوں سے زیادہ مرد کوسمیٹکس اور میک اپ پروڈکٹس پر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں یہاں پر پلاسٹک سرجری کروانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے یہاں پر اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کی برڈے پر آئی لیٹ سرجری گفت میں کروا دیتے ہیں کیونکہ کورین لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے اکثر کورینز آئی لیٹ سرجری کروا کر اپنی آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت کروا لیتے ہیں دوستو ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسانوں کی جگہ مشینوں اور روبورٹس نے لے لی ہے وہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ کوریا ہی دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں آپ کو ہر طرف روبورٹس ہی روبورٹس دیکھنے کو ملیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں روبورٹس ساؤتھ کوریا میں ہی موجود ہیں اور دوستو مزے کی بات یہ کہ ساؤتھ کوریا میں روبورٹس نہ صرف انڈسٹریل سیکٹر میں کام کرتے ہیں بلکہ آپ کو جیلز پولی سٹیشنز ہوتلز میں ویٹرز کے طور پر اور ٹیچنگ کرتے ہوئے بھی روبورٹس دیکھنے کو ملیں گے دوستو ساؤتھ کوریا کے مرد نہ صرف اپنی خوبصورتی پر بہت سا پیسہ خرچ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کلین شیف رکھنا بھی پسند کرتے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا میں آپ کو ایک بھی ایسا مرد نہیں ملے گا جس نے بیرڈز رکھی ہو آپ نے ساؤتھ کوریا کے فیمس برینڈ بی ٹی ایس کے بارے میں تو سنا ہوگا اور انہیں دیکھا بھی ہوگا آپ بی ٹی ایس کے سنگرز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے مرد کرین شیف رہنا پسند رکھتے ہیں دوستو اگر ساؤتھ کوریا کو دنیا کا سب سے فہاشی ملک کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا ساؤتھ کوریا میں شادی سے پہلے یا شادی کے بغیر سیکس کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ سیکس کرنا نہ کرنا آپ کا پرسنل میٹر ہے اس میں سٹیٹ کسی قسم کی بھی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی دوستو ساؤتھ کوریا میں ساری ساری رات کلبز میں یوت اور نئی جنریشن ناچ گانے اور فہاشی کرتی نہیں تھکتی دوستو ساؤتھ کوریا کے لوگ بہت سپر سٹیشیس ہوتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ وہم کرتے ہیں اگر آپ کو کبھی ساؤتھ کوریا جانے کا اتفاق ہو تو آپ وہاں جا کر یہ چیز نوٹس کریں گے کہ آپ کو پورے ملک میں چار نمبر کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا جی ہاں دوستو ساؤتھ کوریا کے لوگوں کے نزدیک نمبر چار بدقسمتی کی علامت ہے اس لیے وہ لوگ بلڈنگوں میں جب بھی لفٹ انسٹال کرتے ہیں تو نمبر تین کے بعد ڈریکٹ نمبر پانچ کا فلور رکھتے ہیں اور نمبر چار کو مس کر دیتے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا آج دنیا کے حرمیدان میں اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہنتی ہیں یہاں کے لوگ ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں سے صرف اور صرف چھ گھنٹے سوتے ہیں اور باقی کے اٹھارہ گھنٹے کچھ نہ کچھ نئی انویشنز کرتے رہتے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا جس کو انٹرنیٹ کی دنیا کا بادشاہ سمجھ جاتا ہے یہاں کی کل آبادنی میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ انٹرنیٹ یوزر ہیں اور دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ ساؤتھ کوریا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ دنیا میں سب سے تیز ترین ہے دوستو آپ یہاں کی انٹرنیٹ سپیڈ کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 32 ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آتا ہے انٹرنیٹ دوستو انٹرنیٹ کی اتنی اچھی سپیڈ ہونے کی وجہ سے آج ساؤتھ کوریا کے 20 فیصر سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں دوستو ساؤتھ کوریا کی 70 فیصر سے زیادہ زمین جنگل ہی جنگل پر مشتمل ہے اسی وجہ سے ساؤتھ کوریا کو فورس لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو 4000 سے زیادہ آئی لینڈ دیکھنے کو ملیں گے دوستو ساؤتھ کوریا کے لوگ ایک اور چیز میں بھی دنیا میں نمبر ون پر موجود ہیں اور وہ ہے ان کا لائٹ ویڈ ساؤتھ کوریا میں تقریباً 100% لوگ سلم اور سمارٹ ہوتے ہیں اور موٹاپے کو یہاں پر سخت ناپسند کیا جاتا ہے اگر آپ ساؤتھ کوریا جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر ایک بھی شخص موٹا نہیں ہے وہاں پر ہر کوئی اپنی سہت اور ڈائیٹ کو لے کر بہت زیادہ کونشیہ سے رہتا ہے اور وہاں پر ہر کوئی سلم اور سمارٹ نیزر آتا ہے دوستو یہ تھے ساؤتھ کوریا کے بارے میں کچھ مزیدار اور دلچسپ حقائق امید ہے آپ کو آج کی یہ فیکٹ سے بھرپور مزیدار ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے فیکٹس اور فگرز فیکٹری کی فیملی کا حصہ بن جائیں دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں بہت جل